بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالی کے پہلے نبی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے بتانے والی ہوں تخلیق آدم علیہ السلام احادیث کی روشنی میں سیدنا ابو موسیٰ عشق علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ساری زمین سے ایک مکٹی بھری اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کے نوعیت کے مطابق پیدا ہوئی ہیں یعنی کوئی سفید ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے اور کسی کے رنگتیں ان کے درمیان درمیان ہیں اور کوئی خبیص صفت ہے کوئی پاکیزہ مزاز ہے کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے اور کوئی ان کے درمیان درمیان ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابو لیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار چالیس سال تک تھی مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے ہیں پریشتے پاس سے گجرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برطن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے جیسے ایک ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی تو کہتا تجھے کسی خاص مخصص سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس خاکی بدن میں موہ کی طرف سے داخل ہوتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا اور اس نے فریشتوں سے کہا اسے مٹ ڈرو تمہارا رب سند ہے لیکن یہ تو خونکلا ہے اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے جرور تباہ کر دوں گا تفسیر الطبری میں امام طبری لکھتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ادادہ فرمایا تو فریشتوں سے اشارت فرمایا جب اس میں میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تب ہی آدم علیہ السلام کو چھیک آ گئی رشتوں نے کہا کہی الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے فرمایا رحمہ رب کا تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے فل نہ جرائیں جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی آپ جلدی سے جنت کے فلوں کے طرف لپکیں جبکہ روح ابھی آپ کے ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر سیتیس میں ارشاد فرمایا ہے خلقل انسان من عوضل انسان تو جلدی بازی کا بنا ہوا ہے یعنی جلدی بازی اس کی فطرت میں شامل ہے حضرت نسو رجی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک جہاں ان کے جسد کو وہاں رکھا ابلیس اس کے ارد گھرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ وہ کیسا بنا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے خونکلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابل نہیں رکھ سکتا حضرت ابو حریر رجی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ساٹھ ہاتھ لمبا بنایا پھر فرمایا کہ جا اور ملائکہ کو سلام کر دیکھنا کی لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمت اللہ انہوں نے رحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل و قامت پر داخل ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں حضرت ابو حریر رجی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا ہے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا کیا اور قیامت بھی جمعہ کی دن ہی برپا ہوگی تو پیارے ناظرین یہاں ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام جو کی پہلے نبی اور پہلے انسان تھے ان کی پیدایس کا مکمل واقعہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں جزاک اللہ خیر